مفتی سلمان ازری کو لے کے اس وقت کے اور آج کی سب سے بڑی بگیس انفورمیشن نکل کر آ رہی ہے سب سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کیونکہ لگتار لوگ ان کی رہائی کی مانگ کر رہے تھے رو رہتے گل گل آ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت میں فسے ان کو رہائی دیتے مطلب آپ سے وہ دادو لگتار لوگ اس چیز کی مانگ کر رہے تھے کہ مفتی سلمان ازری ریا ہو جائے ان کو بیل مل جائے کیونکہ آپ سے بھی کو پتا ہوں گا دس مہینے سے مفتی سلمان ازری جیل میں اور جیل میں کیوں ہے شاید آپ سے بھی کو نہیں پتا تو میں آپ کو شورٹ کار میں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک بڑی بگ انفورمیشن دیتا ہوں ایک گوڈ انفورمیشن دیتا ہوں کیونکہ آپ سے بھی کو پتا ہوں کہ مفتی سلمان ازری اس لیے جیل میں تھے ان کا ایک چھوڑا سا بیان وائرل ہوتا حالکہ انہیں کسی کا نام نہیں لیا تھا لیکن وہ بیان کے بنیاد پر ان پر کئی سارے ایفائر درج ہوئے تھے اور ابھی تک ان کو بیل وغیرہ نہیں مریتے لیکن آپ کو بتا دو آج جمعہ اور آج کی سب سے بڑی بگیس انفرمیشن نکل کر آ رہی ہے کیونکہ کئی سارے لوگ لگتار ان کے لیے دعا کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی مصیبت میں فسے وہ مصیبت سے نکل جائے اور ان کو بیل مل جائے تو آپ سبھی کے لیے بڑی گوڑی انفرمیشن نکل کر آ رہی ہے ان کے ایک بڑی رہات نکل کر آ رہی ہے کیونکہ گلی نیوز شاید آپ گلی نیوز کو جانتے ہوں گے انہوں نے بتا دیا کہ سپریم کورٹ نے ان کو بیل دے دیا ہے مطلب ریلیس کرنے کا آرڈر دے دیا ہے کیا پوری ریپورٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہو کیونکہ آپ کو سیڈ میں بھی دکھی رہا ہوں گا بریکنگ نیوز مطلب آپ کو بریکنگ دکھ رہا ہوں گا اس کے آگے لکھتے کہ مفتی سلمان ازاری صاحب کو سپریم کورٹ نے ریلیس کرنے کا آرڈ دے دیا ہے اور آگے لکھتے کہ مفتی سلمان ازاری کو گجرات پولیس کے تین کیسوں میں پہلے ہی بیل مل چکی تھی لیکن وہ پاسا ایٹ کے تہت پچھلے دس مہنے سے جیل میں تھے ہاں پاسا ایٹ کے تہت وہ دس مہنے سے جیل میں تھے حالانکہ ان کو تین کیس کے اندر بیل مل چکی تھی اور آگے دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں آگے وہ لکھتے کہ آج سپریم کورٹ نے پاسا تہت کے ڈیٹیشن رت کر دیا اور آگے لکھتے ہیں کہ ایڈوکیٹ آفت اب انساری نے گلی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے گجرات سرکار کے پاسا ایٹ کے خلاف پیٹیشن فائل کی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے اسے رت کر دیا ہے ہاں بھائی جو ڈبل سن کو رکھنے کی مانگ کی گئی تھی سپریم کورٹ نے ڈائریک رت کر دیا اور آگے لکھے کہ دس مہنے کے بعد نوٹی سلمان ازاری صاحب آج وردہ جیل سے ریا ہوں گے ہاں بھائی اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جو بھی مفتی سلمان ازاری کے لیے لگتار دعائیں کر رہے تھے مانگ کر رہے تھے کہ اللہ تعالی انہیں جیل سے بہار کر دے ان کے پر مسئبت نکالتے تو فائنلی فائنلی مفتی سلمان ازاری ریا ہونے والے ہیں یہ سب سے بڑی بگیس انفارمیشن نکل کر آ رہی ہے تو آپ سب سے ریکویس سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شائع کر اتنا فلائے کیونکہ لگتار لوگ ان کے لیے دعائے کر رہے تھے چاکہ لوگوں کے چہروں پر تھوڑی بہت خوش ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شائع کریں آج کی سب سے بڑی بگیس انفارمیشن نکل کر آ رہی ہے